ناظرین اسلام علیکم زیڈ نیوز کے خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے میں سلمان خان آگے بننے سے پہلے سرقیوں پر نظر ڈالتے ہیں سی ایم کیسی آر اسد الدین اویسی اور محمود علی کی گاڑی کی پولیس نے لی تلاشی کیسی آر کانگریس کی پیداوار کشن رڈی کا بیان کہا بی جے پی نے اب تک بی آرے سے اتحاد نہیں کیا وزیر تعلیم سبیتہ اندر رڈی کے گنمین فازل نے خود کو گولی مار کر کر لیے خود خوشی نامپلی اور کاروان حلقے میں اسد الدین اویسی کا پائیدال دورہ اور عوام سے ملاقات خیر الدین صوفی گوشہ محل سے کریں گے مخابلہ بی ایس پی پارٹی نے انہید دیا ٹیگٹ اب پیشے خبروں کی تفصیل بی ایس کے سربراوات لنگانہ کے وزیرالہ کیسی آر کی گاڑی کی بھی الیکشن کمیشن کے عوضہ داروں نے پولیس کے تاؤن سے تلاشی لی اس کے علاوہ وزیرالہ کیسی آر کے خافلے میں شامل دیگر گاڑیوں کی بھی تلاشی لی گئی وزیرالہ کیسی آر آج کوتا گڑم اور کھمم میں جلسے عام سے کتاب کرنے پرگتی بھون سے خصوصی گاڑی میں روانہ ہوئے تھے کوتا گڑم میں خطاب کے بعد وزیرالہ کیسی آر کھمم کے لیے روانہ ہوئے تھے کہ درمیان میں الیکشن کمیشن کے حکام اور پولیس نے وزیرالہ کیسی آر کے خافلے کو روک کر تلاشی لی انتخابات میں سیاسی جماعتوں کے گاڑیوں کی تلاشی کی مہم کے ایک حصے کے طور پر الیکشن کمیشن کے حکام نے انتخابات کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی گاڑی کی تلاشی لی مرکزی وزیر و تلانگانہ بی جے پی کی سربراکشن رڈی نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ بی آلیس حکومت تلانگانہ کے مقصد کے خلاف کام کر رہی ہے انہوں نے صحافت سے ملاخات پروگرام سے کتاب کرتے ہوئے کہا انہوں نے کہا کہ وزرالہ کے سیار ایک آمیر کی طرح ریاست پر حکومت کر رہے ہیں انہوں نے کہا وزرالہ کے سیار نئے سیکریٹریٹ میں بھی نہیں آ رہے ہیں عام آدمی کی ان تک رسائی نہیں ہے انہوں نے کہا کہ وزرالہ کے سیار نے اعلان کیا تھا کہ وہ ایک دلیت کو وزرالہ بنائیں گے تاہم انہوں نے اس وعدے کو فراموش کر دیا کشن رڈی نے وزرالہ کے سیار کے اس دعوے کا بھی مزاہ کھڑایا کہ ان کی کوششوں سے تلانگانہ کی تشکیل ہوئی ہے انہوں نے کہا اگر بی جے پی حمایت نہیں کرتی تو کیا تلانگانہ کو ریاست کا درجہ مل پاتا انہوں نے یاد دلایا کہ کے سیار کاؤنگریس کی پیداوار ہے انہوں نے اپنی سیاسی کریئر کا آغاز کاؤنگریس پارٹی سے کیا تھا کشن رڈی نے بی جے پی کے جانب سے بی آر ایس سے اتحاد کی تردید کی اور کہا کہ بی آر ایس و بی جے پی نے اب تک کسی بھی انتخابات میں اتحاد نہیں کیا ہے کہا اس مرتبہ بی آر ایس یقینی طور پر انتخابات میں شکست سے دوچار ہوگی انہوں نے کہا کیسی آر کامارڈی اور گجویل حلقوں سے بھی ہار جائیں گے اس سے اثر点 اجه خوبی ساتھ سے دوچار ہوگی س decrease écigator اس سے پر و ایس و ب lazy پنجز کے لئے اس سے پی ساتھ سے دانس لے لم ceremon پر انتخابتها ناکریش رو ہے گroz بن بن melon antibiotics والنا کہنا کوارڈ نpit منENCE موسیقی ریاستی وزیر تعلیم سبیتا اندارڈی کے سکوٹ کے انچارج کے طور پر خدمات انجام دینے والے اسسٹنٹ سب انسپیکٹر نے اپنی سرویس کی پسٹول سے اتوار کو بندرہ ہلس میں واقعے سری نگر کالونی میں خود کو گولی مار لی اے ایس آئی محمد فازل جو آرم ریزرف رچہ کنڈا میں خدمات انجام دیا کرتے تھے وہ وزیر تعلیم کی پولیس اسکوٹ کے انچارج تھے اتوار کی سبا تقریباً سات بجے فازل کے دختر نے ان کو وزیر تعلیم کے مکان کے خریب ڈیوٹی کے لیے چھوڑا بعد ازاں فازل نے اپنی پسٹول سے گولی مار لی ان کو فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا جہاں ڈاکٹرز نے ان کو مردہ خرار دیا ڈی سی پی جویل ڈیویس نے یہ بات بتائی اس واقعے کے تلا پر پولیس کے سینئر اوزدار وزیر تعلیم کے قیامگاہ پر پہنچے فازل کے ارکان خاندان نے کہا کہ وہ باز مالی مسائل کا سامنا کر رہے تھے سدر مگلیس فاروق نے پارلیمنٹ حدرباد برشہ سودی نویسی نے آج کاروان حلقے کے ٹپا چپترہ ڈیویزن اور نامپلی حلقے کے ملے پلی ڈیویزن میں پیدل دورہ کرتے ہوئے عوام سے ملاقات کی اور مجلس کو کامیاب بنانے کی اپیل کی بتا دیں کہ کاروان حلقے سے کوسر مہیدین اور نامپلی حلقے سے ماجید حسین مجلس کے امیدوار ہے کھل لیا ہو گو ہوں گونا لیا اللہ مورے مورا سوشل میڈیا با بایرل ہو رہی رات بھر بی جے بیالو نینیہ یہ کیا ہو رہا برگے موسیقی تلنگانہ اسمبلی انتخابات کے پیش نظر ریاستی وزیر داخلہ محمد محمد علی کی گاڑی کی ایک بار پھر تلاشی لی گئی وزیر داخلہ اقلیتی اجلاس میں شرکت کے لیے کامرڈی جا رہے تھے کہ راستے میں چک پوشٹ پر پولیس نے ان کی گاڑی کی تلاشی لی اور اس کے بعد انہیں روانہ کیا موسیقی 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 مولانا صوفی قیردین خادری گوشہ مائل حلقے سے الیکشن میں حصہ لیں گے بہوجن سماج پارٹی نے انہیں گوشہ مائل حلقے سے امیدوار بنایا ہے اس لسلے میں تلنگانہ بی ایس پی صدر آر ایس پروین کمار نے قیردین صوفی کی گل پوشی کی اور انہیں مبارک بات دی آج بہوجن سماج پارٹی کے آفیس میں یہ جو خوشگوار تقریب دکھ رہی ہے یہ ہمارے آر ایس پروین کمار صاحب کی محنت کا نتیجہ ہے اور انہوں نے تلنگانہ کی عوام کی بھلائی کے لیے جو بیڑا اٹھایا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے یقینین میں یہ بات یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اب آنے والے حالات اب ہمارے ریاست میں جو نہ ضرور تبدیل لائیں گے کیونکہ جب تک کہ آر ایس پروین کمار جیسے خواہد قوم میں موجود ہے اس قوم کو دوسرے لوگ جو ہنا اپنے مفاد پرس استعمال نہیں کر سکتے اب وہ وقت آ گیا ہے اور آج میں پروین کمار صاحب کا بالخصوص شکریہ یہ ادا کرتا ہوں کہ میں ایک مذہبی آدمی ہوں میں ایک اسلامی جو ہنا طور طریقے پر زندگی گدانے والا ہوں لیکن میرے کچھ کاموں سے متاثر ہو کر پروین کمار صاحب نے مجھے ایک بہت بھاری ذمہ داری ڈالی ہے اور میری خواہش پر میں نے گوشہ محل اسمبلی حلقے کو میں نے منتخب کیا اس لیے کہ آج چلنگانہ میں گوشہ محل کا حلقہ ایک بدنام ہو رہا ہے وہاں سے ایک شخص جو ہنا ہمارے بھارت کے سویدان کے خلاف جو ہنا لوگوں کو بھڑکا رہا ہے اور انسانیت سوچ جو ہنا مہا سے کام ہو رہے ہیں اور مذہب پر جو ہنا اٹاک کیا جا رہا ہے تو میں پروین کمار صاحب سے میں نے یہ ریکویسٹ کیا تھا کہ میں گوشہ محل سے تین بنیاد کے اوپر میں الیکشن لڑوں گا تو آپ نے میری حمد افضائی کی اور مجھے میدان میں اتارا میں پروین کمار صاحب کا شبلے آدھا کرتا ہوں اور ابھی آپ نے کہا کہ اور بھی اس پارٹی میں مسلم جو ہنا لیڈرس آئیں گے ان کو بھی ٹکٹ دیا جائیں گا کیونکہ آپ جو ہنا مساوات کے حامل ہیں اور ہمیشہ جو ہنا تمام کمیونیٹی کو آپ جو ہنا مساوات سے دیکھے ہیں تو اب میں گوشہ محل کے اسمبلی حلقے میں اتر گیا ہوں آپ اس حلقے کے لوگوں کو اور اس ان ایکس ایمیلے کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اب تمہاری دادا گیری اس علاقے میں چلنے والی نہیں ہے انسانیت سوز حرکت کو آپ خطعی برداشت نہیں کریں گے بہوچن سماج پارٹی اپنی پوری خوت سے انسانیت کی بھلائی کے لیے اتری ہیں اور جو بھی یہ کاموں میں آگے بڑھیں گے ہم اس کو تیخ کر دیں گے اس کو نیست و نابود کر دیں گے یہ میں نعرہ لے کر جو ہنا گوشہ محل میں جو ہنا میں اتر رہا ہوں جو بھی کسی کمیونیٹی کے خلاف کسی مذہب کے خلاف اگر کوئی آواز اٹھائے گا تو ہم پوری طاقت کے ساتھ اس کا مخابلہ کریں گے اور اس کو جو ہنا آج ہم کو ہم اس ایک سے میلے کو ہمیشہ ایک سے بنانے کے لیے ہم پوری کوشش کریں گے رنگارے ڈیزلے کی ابراہیم پٹنم علاقے میں حکمرہ جماعت بی آر ایس اور کانگرس کے کارکنوں کے درمیان بحث و تقرار ہوئی جس کے نتیجے میں علاقے میں کچھ دیر کیلئے کشید کی پھیل گئی اس موقع پر پولیس نے مداقلت کرتے ہوئے ان دونوں جماعتوں کے کارکنوں کو منتشر کر دیا ابراہیم پٹنم منڈل میں کانگرس اور بی آر ایس کے کارکن اپنی اپنی جماعتوں کے امدواروں کے حق میں مہم چلا رہے تھے پرانے پولیس اسٹیشن کے قریب دونوں جماعتوں کے کارکنوں کا آمنہ سامنا ہوا جس پر دونوں گروپوں کے درمیان بحث جس نے دیکھتے ہی دیکھتے تصادم کی شکل اختیار کر لی کانگرس اور بی آر ایس پارٹی کے خائدین و کارکنوں میں دھکم پہل بھی دکھی گئی صورتحال کو بے خابو ہوتا دیکھ کر وہاں موجود پولیس نے فوری مداقلت کرتے ہوئے دونوں جماعتوں کے خائدین و کارکنوں کو منتشر کرتے ہوئے حالات کو بگڑنے سے روک دیا اس واقعے سے علاقے میں کچھ دیر کیلئے کشید کی پھیل گئی شہر حیدرباد کی گچی بولی اسٹڈیم میں آج حیدرباد آف میریتھون منعقد کی گئی اس پروگرام میں ہندوستانی کرکی ٹیم کے سابق کپتان سچین ٹنڈل کرنے مہمانے خصوصی کے طور پر شرکت کی انڈین نیشنل بیڈمنٹن کے کوچ گوپی ود دیگر نے بھی اس پروگرام میں شرکت کی ماراثن 5 کے 10 کے اور 20 کے زمروں میں منعقد کی گئی جس میں پورجوش نوجوانوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی جس میں پورجوش نیشنید کی جس میں پورجوش نیشنید کی عجیز فترلائف و سکراتہ ساپلیں رسی پرسکتہ ہوتا ہے پتہ ہی حالت ہے ہمارتہ اس کے لئے حالتے ہیں ہمارے پرشنان پرسکتہ ہوا ہے ہمارے پرچھے ہیں اس کے لئے پرسکتہ ہے ملہ استقررت میں میرے سینگا ہے اس سے یہ ہے کہ لوگ غلط میں امپا سوالی علیہ کے لئے جائے اور کبھی طے لگائیں اسی قلید کے لئے بار سوال کی طرح ہے کہ وہی جانبید کے لئے شبش کرتے ہیں اس سے ہامیوں کی طرح وٹ پر از ریا سے تلنگار میں انتخابات کے پیش نظر عام آدمی کے ساتھ ساتھ سیاسی قیادین کی گاڑیوں کی بھی تلاشی لی جا رہی ہے آج شرح ادرباد کے ٹپا چوبترہ علاقے میں صدر مجلس اسودین اویسی کی کار کی پولیس نے تلاشی لی تلاشی لی جا رہی ہے مجلس کی اقتدار میں آنے کے بعد گیارہ صحافیوں اور گیارہ غریب افراد کو عمرے کو بھیجنے کا حج کمیٹی چیئرمن محمد سلیم نے وعدہ کیا محمد سلیم دو نومبر کو ہیدرباد میں ایک پریس کانفرنس سے مخاطب تھے اس موقع پر انہوں نے یہ اعلان کیا اب جیسا گورنمنٹ ہماری آئی گیارہ لوگوں کو عمرے کو میں بھی بھیجا رہوں میرے طرف سے جو مستحق لوگوں کو برابر اس میں آدھے میڈیا کے آدھے جو غریب لوگ ہماری گورنمنٹ آنے کے بعد گیارہ لوگوں کو عمرے کو بھیجانا ہے ہمارے طرف چلیے گیارہ صحافی کو بھی بھیجائیں گے گیارہ جو ہے نا جو غریب جو مستحق ہے وہ لوگوں کو بھیجائیں گے اور دورہ کا شکرہ آنے کے پڑھوں کو آمیں کیونکہ نا جو غریب ہماری آئی پکا انشاءاللہ ریاست تلنگانہ میں انتخابی ضابطہ اخلاف کے نفاس کے ساتھ یہ حضراباد کے بعد نلگنڈا زلے میں سب سے زیادہ رقم شراب اور دیگر اشیاء ضبط کی گئی ہے نلگنڈا کے ڈسٹرک الیکشن آفیسر و کلیکٹر نے کہا کہ زلے کلیکٹریٹ میں سنٹرل الیکشن کمیشن کے ذریعے مخرر کردہ انتخابی اخراجات کے انسپیکٹرز انتخابی اخراجات کمیٹیوں و متعلقہ محکموں کے ساتھ ایک جلاس منع قطوہ انہوں نے کہا کہ زلے میں اب تک زلے شکایت کمیٹی نے پولیس اور فلائنگ اسکوٹ کے ذریعے تین تیس اشیاء ضبط کی انہوں نے بتایا کہ تیرسٹھ لاکھ سات ہزار نو سو تیس کروڑ روپے کی نغدی اور دیگر اشیاء بھی ضبط کی گئی ہے تلنگانہ سمیل انتخابات کے سلسلے میں سی پی آئی ایم نے اپنے امیدواروں کی پہلی فہرست جاری کر دی ہے اس فہرست میں چودہ حلقوں میں پارٹی نے امیدواروں کا اعلان کیا ہے کانگریس کی انتخابی مفاہمت کے لیے بائے بازو کی جماعت سے کوششوں میں ناکامی کے بعد پارٹی نے حال ہی میں تنہا مخابلہ کرنے کا اشارہ دیا تھا اور آج اس نے اپنے امیدواروں کی پہلی فہرست جاری کر دی ہے تاہم سی پی آئی ایم نے اعلان کیا کہ کانگریس سے مضبط جواب نہ ملنے کے بعد ہی اس نے سترہ حلقوں پر تنہا مخابلہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے جن میں سے چودہ امیدواروں کے ناموں کا آج اعلان کر دیا گیا سنگاریڈی زلے میں پیش آئے سڑک حادثے میں دو افراد جام بہق اور دیگر تین زخمی ہو گئے یہ حادثہ اتبار کی سباب پٹنچیرو پولیس اسٹیشن حدود کے تحت متنگی ٹول پلازا کے خریب آٹر رنگ روڈ پر اس وقت پیش آیا جب ایک گاڑی کو اورٹے کرنے کی کوشش کے دوران ان کی کار اُلٹ گئی اس حادثے میں دو افراد جام بہق اور دیگر تین شدید زخمی ہو گئے محلوکین کی شناکت 20 سالہ محمد لخمان اور 21 سالہ سید ماجد کے طور پر کی گئی ہے یہ نوجوان حدرباد کے بتائے گئے زخمیوں کی شناکت نہیں ہو سکی ان کو علاج کے لیے ایریا اسپتال منتقل کیا گیا جبکہ ناشوں کو پوش مارٹم کے لیے اسی اسپتال لے جائے گیا پٹنچیرو پولیس نے سلسلے میں ایک معاملہ درج کر کے جانچ شروع کر دی شہر حدرباد کے ماسپ ٹائم میں واقعے پوچھمہ بستی میں ڈاکٹر بی آر امبیٹکر کے مجسمے پر پھول مالہ ڈال کر قراج عقیدت پیش کیا گیا اس موقع پر ٹین جیوز یونین اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ حدرباد کے صدر کیا راج کمار رویندر وینکٹیش شیوہ مہش گوڑ جببار اور اکرم کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے آخر میں سرکیاں اور ایک بار سی ایم کے سی آر اسد الدین اویسی اور محمود علی کی گاڑی کی پولیس نے لی تلاشی کیسی آر کانگریس کی پیداوار کیشن رڈی کا بیان کہا بی جے پی نے اب تک بی آر ایس سے اتحاد نہیں کیا وزیر تعلیم سبیتہ اندر رڈی کے گنمین فازل نے خود کو گولی مار کر کر لیے خود خوشی نامپلی اور کاروان حلقے میں اسد الدین اویسی کا پائدال دورہ اور عوام سے ملاخات خیر الدین صوفی گوشہ محل سے کریں گے مخابلہ بی ایس پی پارٹی نے انہید دیا ٹیگٹ ابراہیم پٹنم میں بی ایر ایس اور کانگریس کے درمیان تصادم پولیس نے کیا حالات خوابوں میں یہ تھی آج کی دن بھر کی ہماری خبریں مجھے اجازت دیجئے ہمارے ایزر ٹیونل کو یوٹیوب پر سبسکرائب فیرزوک پر لائک شیئر ضرور کریں اللہ حافظ صدیق ٹریڈرز انپورٹ آئینڈ ایکسپورٹ جہاں سعودی دوبائی سنگاپور ملیشیا و دیگر ممالک کے مختلف اقسام کے ملبوسات برقے اتر اربا چپل تیبن کا مجموعہ دستیاب ہے میاری اور اعلی اقسام کی اشیاء ضروریہ زیتون زیتون کا تیل رائی فروٹس و دیگر ایمپورٹر سامان کے لئے ابھی چلے آئیں صدیق ٹریڈرز مصطفی نگر فلکنما ہیدر آباد ہم سے رابطہ کریں دبل نائن فائی ون تری ایٹ فائی ڈبل ون ٹو اپنے مقدس نام کی طرح ہر دلہ دلن کی حیات نو کے آغاز کا باوخار نام ہیچ کیجین فرنیچرز ہیچ کیجین فرنیچرز این آر آئیز کارنشین فیملیز کے لئے دیدہ دیب شاندار شاہکار مضبوط اور پائے دار دلکش و دلنشین شادی کے فرنیچر کا سب سے بڑا شورو اب شاستری پورم کنگ کالنی مین روڈ کے پڑھ سکون ماغول میں پسند فرمائیے آپ کی شہزادی کے لئے خوبصورت جہز کا مکمل فرنیچر صرف ونتیس ہزار نو سو ننین نو روپے میں جی ہاں ٹوئنٹی نائن تاؤزن نائن ہنڈرین نائنٹی نائن روپیز جی ہاں فخر ہندوستان صدر محترم بیرستر اسودودین عویسی صاحب کے مکان کے بلکل خریب آپ کا اپنا ایچ کیجین فرنیچرز نائن سکس ون ایٹ سکس فائیٹ زیرو ایٹ ٹو سیون